اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوج بزنس جنرلس سماڈ ڈیجیٹل اگر آپ سما منی دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یوٹیوب کے ذریعے فریلانس کام کے ذریعے ہزاروں ڈالرز کمانے کے طریقے بتائیں آپ کو آج بھی کچھ اسی طرح کا آئیڈیا ڈسکس کرنے والے ہیں ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے بدقسمتی سے یہ پاکستان کے ساتھ بزنس نہیں کرتا لیکن پھر بھی ایسے پاکستانی موجود ہیں جو ہزاروں ڈالر چھاپ رہے ہیں ایمیزون پر سامان بیچ کر ایک صاحب ہیں جو بچوں کی پروڈکس بیچتے ہیں اور ہر مہینے اسی ہزار ڈالر کماتے ہیں ایک صاحب ہیں جو سپورٹس کا سامان ہر ماہ گیارہ لاکھ ڈالر کا بیچ رہے ہیں ایمیزون کے اوپر جو کہ سترہ کروڑ روپے بنتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکیب اذر صاحب جو کہ فاؤنڈر اور سی ای او ہیں انیبلرز کے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو پروفیشنل ٹریننگ پروائیڈ کر رہا ہے کہ آپ ایمیزون پر پاکستان میں رہ کر کیسے بزنس کر سکتے ہیں اور ہزاروں ڈالر کم آ سکتے ہیں ساکیب ویلکم ٹو دی شو جب ایمیزون پاکستان کے ساتھ بزنس ہی نہیں کرتا تو یہ کیسے ممکن ہے اسی کے لیے ہی ہم ساری ٹریننگ پروائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی کمپنی کو ریجسٹر کر کے جو کہ ایمیزون کے پروف کنٹریز میں ہوتی ہے اس کو ایمیزون کے ساتھ آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور کرنسی ایکسچینج سرویسز موجود ہیں جس سے سچ ایز ٹرانسفر وائز اور پائینئر دیار ایکشلی بین سیپٹڈ ایز پیمنٹ ڈیپوزٹ میتھوڈز تو ان کے ساتھ ایک تو یہ سلوشن ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کہ ایکسو تین سے ایکسو پانچ کنٹریز ہیں جو کہ اپروفت ہیں تو اس کے اندر سے آپ کسی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں آج کل کے دور میں ہم کہیں کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی تو باہر رہتے ہی ہے تو ہم اس کی اگزیسٹنگ ہیلپ لے کر اس کا ایڈریس یوز کر کے یا ہم ایڈریس نہیں بھی یوز کر رہے تو ہم ایڈریسز بائی کر سکتے ہیں وچھ ایکشلی کین بی پرچیسڈ آن لائن وائی سٹنگ ان پاکستان پہلے سٹیپ سے لے کر اور لاسٹ سٹیپ تک جہاں پہ آخر میں پیمنٹ میرے اکاؤن میں بھی آ جاتی ہے یہ طرح سٹیپ با سٹیپ سمجھا دیں اور اس کی ڈیٹیلز ہم بعد میں سمجھیں گے آپ نے کمپنی کریٹ کیا ہے تو کمپنی کا نام اور یہ کہاں بھی کریٹ کرنی ہے ان کنٹریز میں جو کہ اس وقت اپروفت ممالک ہیں اور وہ ہیں ایک سو پانچ ممالک انفرچنلی پاکستان نہیں ہے اس وقت بٹ وہ ایک سو پانچ ممالک میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس میں آپ کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں سیکنڈلی ایمیل ایڈریس آپ کا اپنا فون نمبر آپ کو ان ہی ممالک سے چاہیے ورچال نمبر آپ بائے کر سکتے ہیں آن لائن ویب سائٹ سے چوتھی چیز آپ کو ایڈریس چاہیے ایڈریس آپ یا تو آپ کا کوئی باہر رہتا ہے پاکستان سے اس کا ایڈریس یوز کر سکتے ہیں یا آپ بائے کر سکتے ہیں آن لائن بہت ساری ویب سائٹ موجود ہیں جو آپ کو ایڈریس پروائیڈ کرتی ہیں سرویسز میں خود بھی وہ چیزیں یوز کرتا ہوں ویب سائٹ سے ایڈریس پائے کر کے پانچوی چیز جس پہ لوگ سٹک ہوتے ہیں وہ ہے پیسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس جس کے پاس ہماری پیسپورٹ ابھی اسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر رہتا ہے اور وہ باہر کون لوگ ہو سکتے ہیں ایک سو تین ممالک ہیں جن کا پیسپورٹ اس وقت ایسپٹیبل ہے تو یا تو ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں یا آپ اینیبلر سے ہیلپ لے سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے آپ کے چاچا جی رہتے ہیں یوکے میں رہتے ہیں یا خالہ رہتی ہیں آپ کی امریکہ میں رہتی ہیں تو آپ خالہ کا پیسپورٹ یوز کر سکتے ہیں چاچا جی کا آپ پیسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس یوز کر سکتے ہیں کہ یہ میں رہتا ہوں یا لنڈن میں رہتا ہوں آج کل کے دور میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی باہر ہے تو آپ وہ چیز یوز کر کے آپ ایمازون پہ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں دوسری آپشن یہ ہے کہ جی آپ کہیں میں نہیں چاچا جی کو بتانا چاہتا ہے جی میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے پھر what we did is ہم نے ایک سوفٹر ڈیولپ کیا انیبلرز کی پلیٹ فرم سے جس کا نام ہے ڈیشپورٹ اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کو ایک لگن اور پاسورٹ دیا جاتا ہے اور ہم لوگ آپ کا ماما اور چاچا بن جاتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ لگن پاسورٹ لیں آپ اس میں پروڈک ایڈ کریں اور یہ جا رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس پر لائف آپ نے اب دیکھنا ہے کہ میں نے سیل کیا کرنا ہے پوری دنیا سیل کر رہی ہے سب سے بڑا question ہے میں نے سیل کیا کرنا ہے اب اس سیل کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کیسی پروڈکٹ کو دیکھوں کہ جو اس وقت دنیا میں سیل ہو رہی ہے لوگ اس کو دھون بھی رہے ہیں کہ نہیں یعنی میں ایسی دکان نہ کھول لوں کہ لوگ وہاں آنا ہی نہیں چاہیں تو مجھے کوئی ایسی پروڈکٹ چاہیے جس کی demand high ہے اس کا ایک پورا criteria کوئی ایسی پروڈکٹ نہ چوز کر لیں جس کی shipping cost high ہو ایسی پروڈکٹ نہ چوز کر لیں جس کی sourcing price اتنی زیادہ high ہو کہ آپ کا سارا مارجہ نہیں وہاں سے نکل جائے کوئی ایسی پروڈکٹ نہ چوز کر لیں جس پہ کوئی dangerous impact ہو has made products ہو so we need to choose a product جو بڑی basic سی products ہیں اور we need to find out کہ اس کا competition کیا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے reviews کتنے ہیں اس کی revenue consistency کتنی ہے اب ہم نے ایسی پروڈکٹ نہیں چوز کرنی کہ اگر کوئی اوپر والے لوگ ہیں اگلی دکانوں والے for example لوگ ہیں جو پہلے پیچ پر ہیں امازون کے صرف وہی بنا رہے ہیں اور اگر دسمیں پیج پہ آئی is not making any money so we need to find ہمیں اس طرح کی پروڈکٹ چاہیے جو کہ دسمیں پیج پہ بھی آٹھویں یا چھہمیں پیج پہ بھی موجود ہے اس کی بھی سیل ہو رہی ہے means revenue consistent ہے تو وہ سارا کچھ آپ آخر کہاں سے دیکھیں گے in order to select a product بہت سارے ٹولز موجود ہیں جو کہ اس وقت اس چیز کو پروائیڈ کرتے ہیں such as jungle scout helium 10 viral launch amazon tracker and so onwards but یہ some key tools and جو اس وقت use کر کے لوگ اپنی winning product find کرتے ہیں so first کریں آپ نے select کر لی socks right so میں socks بیچنا چاہتا ہوں amazon کیوں پر اب آپ نے decide کرنا ہے کہ آخر میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں وہ امریکہ میں ایک ایسے sale کروں گا لوگ امریکہ میں amazon.com پہ order کریں گے تو میں تو پاکستان سے کیا ship کرتا ہوں گا so یہ ایک بہت بڑی بیوٹی ہے جس میں کچھ لوگوں کا بھی آئی ڈیا نہیں ہے کہ there is a services amazon offer کرتا ہے fulfilled by amazon جس کا نام ہے fba تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے ہزار socks کے پیس بیچنا ہے تو ہم ہزار socks کے پیس پاکستان سے ایک سپورٹ کریں گے amazon کے warehouse میں جو کہ آپ کا ایک آپ کو allocation دی جائے گی amazon کے warehouse میں جس میں آپ اپنی product کو store کریں گے تو اب جو آپ نے socks کی product کو add کیا ہوگا اور amazon ہزار پیس آپ کی socks کے receive کرے گا تو آپ کی product live چلی جائے گی اور آپ کی inventory میں thousand نظر آئے گا اور تب تک live رہے گی جب تک آپ ایک ہزار پیس sale نہیں کر دیتے اب کیا ہوگا کہ order place ہوگا for example پیٹر نے order کیا amazon.com پہ اور جی علی صاحب کی جو product پڑی تھی وہ amazon نے اپنے ویرہ اسے اٹھا کر ship کی ہے پیٹر کو اور جتنے کی sale ہوئی ہے وہ پیٹر نے پیسے amazon کو دیا اور amazon نے اپنی commission جو کہ likely to be 15% ہوتی ہے وہ detect کر کے اور some fba fees shipping fees detect کر کے آپ کو وہ پیسے آپ کے account میں ڈالیں اور وہ پیسے آپ کو آئیں گے ہر پندرہ دن بعد اب یہ مطلب ہے obviously کہ جی میری product جب live جائے گی تو پیٹر کا خواب آئے گا کہ میں آپ کی product کو buy کرنا ہے obviously اس کے لئے marketing require آیا ہے پیٹر کو کس طرح پتا چلے گا کہ یہ product socks کی میں نے search کیا کرنا ہے کی ورڈز کیا کرنا ہے پوری techniques ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی products کی marketing کر کے page one page two اور ranking کو improve کرنا ہے اور then actually you can compete with other sellers تو more of a high level overview ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ پاکستان میں رہ کر export اپنی generate کر سکتے ہیں export کر کے امازون کے warehouse میں رکھیں گے اور وہاں سے basically product امازون خود ship کرے گا آپ رات کو سویں میں imagine it you're sleeping at night رات کے تین وزر اور وہاں پر صبح ہے اور وہاں پر order آرہا ہے اور جب order آیا تو آپ کی سوکس امازون نے اپنے وحرہ سے اٹھا کر آگے ship کیا this is the model which we are encouraging کہ پاکستانی products کو ہم نے پوری دنیا میں پھلا دیں اور امازون is actually helping because ابھی we'll talk about کہ کتنا بڑا امازون ہے آپ surprised ہوں گے کہ such big potential اس وقت پاکستانیوں کے لئے ویٹ کر رہا ہے کہ ہم اپنی manufacturing products اور اپنی sources کو کس طرح internationally expose کر سکتے big question is کہ مجھے پیسے پاکستان کیسے آئیں گے تو وہ ایسے آئیں گے کہ ہم نے شروع میں بولا تھا کہ payment methods یا تو آپ اپنی چاچا یا خالہ کا use کریں گے یا transfer wise جو آپ کے پیسے hold کرتی ہے اور وہ پیسے آپ پاکستان من withdraw کر سکتے دوسرا method تھا کہ اگر آپ dashboard use کرتے ہیں تو جب dashboard use کریں گے تو کیا ہوگا کہ پیسے پاکستان میں enablers کے پاس آئیں گے enablers پیسے پاکستان میں transfer کرے گا ایک تو یہ ہے پیسے کب کب آتے ہیں وہ آتے ہیں ہر پندرہ دن بعد اگر آپ نے ہزار سوکس بیجی ساری اس کی فیسے کے بعد آپ کو جو آپ کا pay out ہوگا وہ ہر پندرہ دن بعد آپ کو transfer ہوگا آپ کے پاکستانی bank میں اگر dashboard use کرے ہیں otherwise transfer wise یا دوسرا payment method اچھا یہ بتائے گا مجھے ساکیب کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہم export کرتے ہیں اس میں duties وغیرہ ہوتی ہیں پورا proper channel ہوتا ہے یہاں پر دی اچل کو جا کے پکڑا دے ٹی سی ایس کو یا کسی فیڈ اگر جب آپ پاکستان سے export کرتے ہیں تو آپ کو state bank کو within 90 days پیسے شو کرنے ہوتے ہیں کہ مجھے باہر سے پیسے آگیا تو اگر آپ کی socks جو آپ نے بھیجی تھی وہ 90 days کے اندر نہیں سیل ہوئی تو state bank will be sending letters to you کہ مجھے پیسے نہیں آیا جا رہی ہے اور اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 600 روپے پر کیجی اور 30 کیجی منیمم پاکستان سے آپ کی نالج میں کتنے آپ کی سٹوڈنٹس بھی اور آپ کی رائیولز وغیرہ ملا کے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے چاہے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ذریعے آپ جیسے پلیٹفرم کے ذریعے یہ کام کر رہے تعداد کتنی ہے تقریبا اور کتنا فوریکس لے کر آ رہے جی اس وقت ہم نے تقریبا یہ سٹارٹ کیا ہے کوئی آلموسٹ فیفتین منٹس اگو اور جب سے ہم نے سٹارٹ کیا ابھی تک ہم نے کھیل ے سات سو سے آٹھ سو پاکستان کے اندر کچھ لوگ ابھی لانچنگ فیزز میں کچھ لوگ سورسنگ فیز میں کچھ لوگ ابھی پروڈک ہنٹنگ میں اور کچھ لوگ ابھی اکاؤنٹ آپننگ کے پروسس میں تو اگر یہ فیل کمبائن پیپل جنہوں نے لانچ کر دیا ہے جنہوں اس وقت سیل جنریٹ ہو رہی ہے سو اگر ہم دیکھیں کہ اوورال سم آپ اس وقت انکلوڈنگ ہمارے سٹوڈنٹ اور کلائنٹ سو بھی ہمیں اس وقت منفیکچرز جو ہیں پاکستان کے بہت بڑے بڑے انہوں نے بھی ہار کیا ہو ہے کہ ہماری پروڈکس کو امازون پر سیل کریں تو ہم بسیقل اگر پاکستان ہمارے اس وقت آٹھ شہروں میں اس وقت یہ آپ رہا انویسمن پروگرم تو ٹوٹل کمیلیٹیو ہے فائیف تو سکس ملین ڈالر او منت یوشلی جو پروڈکس ہیں وہ ملٹیپل ٹائپس ہیں کچھ سپورٹ ہیں کچھ ٹیکسائل ہیں کچھ فٹنیس ہیں کچھ پیوٹیز ہیں اور کچھ گارنمنٹ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ منیمم جو ہے ہمارے جو ریشو جاری ہے اس وقت بیسٹ اون دارٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فائیو انڈر ٹو سکس انڈر ڈالر پر منت کمار رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت ہنڈرڈ کے ایک لاکھ ڈالر پر منت بھی کمار رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایسے انٹرویو جو اس وقت ایک لاکھ ڈالر کی سیل کر رہا ہے لاہور میں بیسٹ یعنی ایک کروڑ پچھ پن لاکھ تقریبا جی جو بھی اس کا ریٹ ہے اور وہ کیا سیل کر رہے ہیں اور ہر کوئی وہی سیل کرنا شروع کر دے گا but it's a fitness related product جو کہ وہ چائنہ سے سورس کرتے ہیں and directly goes to امیزون ایف بی آپ یہ بتا دیں آپ نے کہ چائنہ سے سورس کر کے اور امریکہ بھیجتے ہیں یا امیزون ویئراؤس بھیجتے ہیں پھر وہ جہاں بھی 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 چائنہ سے سورس کرتا ہوں تو کیا پہلے مجھے چائنہ سے امپورٹ کر کے پاکستان لانا ہوگا اور پھر بھیجنا ہوگا یہ directly کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں چائنہ سے بھیجتے ہیں تاکہ میری لوجسٹس کو آز بجھ جائے اور میں پیسے کمال جہاں سے بھی سورس کر رہے ہیں اگر چائنہ سے کر رہے ہیں تو جائے گا امیزون جو ہم پوری ٹریننگ میں بتاتے ہیں اور اس کے بعد وہ directly جائے گا امیزون کے ویر آس میں بیکوز آف لیبلنگ آپ کی یونیک نام کی لیبلنگ لگی ہوگی اور اس کا خرچہ ہے اس وقت چائنہ سے امریکہ جو جار رہی ہے پر اس کا خرچہ ہے چھ اشاریہ پانچ ساڑھے دن میں آپ کی پروڈکٹ چائنہ سے امریکہ میں لائیو ہو چکتی امیزون یہ بتائے گا امیزون کی ہم بات کریں صرف امریکہ ہی کیوں آرہا امیزون تو اور بہت ساری کنٹریز میں تو کیا ہم صرف امریکہ کو ٹیپ کریں یا یورپ ہے میڈل ایسٹ ہے آسٹریلیا ہے بڑی جرمینی میں ڈی دو یو اے میں ڈو اے ای این 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 تو جو اس وقت امریکن مارکٹ ہے جو اگر ہم دیکھیں فرم ای کورمرس پرسپیکٹیف سے ففٹی سکس پرسنٹ شیئر مارکٹ شیئر جو ہے وہ امیزون ہول کرتا ای کورمرس کا امریکہ میں means کہ اگر دو ڈالر سپنڈ کیا جاتے ہیں آن لائن اس میں سے ایک ڈالر ہر بندہ امیزون پہ بھی سپنڈ کرتا ہے اگر ہم چھوٹی مارکٹ دیکھیں یورپ یورپ ایورپ 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 سچ امرجنگ مارکٹ ہمارے کچھ سٹوڈنٹس ہمارے بیٹر ایورپ ایورپ اس اور سٹارٹ بیٹر ایورپ 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 مارکٹ کیا ایورپ ایورپ مارکٹ سٹوڈنٹس مارکٹ دیکھ رہے ہیں تو اپنا ایڈوانٹس دیکھنا چاہی ہے مصال کے طور پر چائنیا سے میکسیکو سے ویتنام سے چیزیں سورس کر بیچھے پاکستان میں بہت ساری چیز چیز بھی ہم بنا کے بیج سکتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کتا پوٹنشل ہے ان چیزوں کا سب سے پہلا وہی کوششن ہوگا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اگر کیا وہ ایمازون میں سیل ہو رہی ہے کیا لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں کیا اس کا ریونیو کنسسٹنٹ ہے کیا اس کا سیل سٹرن کنسسٹنٹ ہے پسلے ایک سال سے and etc. then we should sell it based on that کیا اس کے ریویوز زیادہ تو نہیں ہے کیا کمپیٹیشن بہت ہائی تو نہیں ہے کیا میری بہت زیادہ انویسمنٹ تو نہیں لگے گی تو اس میں ہم کو ہر پروڈک کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر کارپیٹس بناتا ہوں تو میں کارپیٹس سیل کرنا کرنے لگ جاؤں you have to adopt a process کہ میں ایسی پروڈک بیج ہوں جس کا potential نظر آ رہا ہوں کیا سارے پروڈکس acceptable amazon میں the answer is no not at all because beauty related products ہیں fitness related products ہیں جس میں منرلز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں we require certification because جہاں پہ بھی human hazmat issues آ سکتے ہیں جیسے بیٹریز ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں کوئی بھی dangerous products جوتی ہیں اس کے لیے amazon does require proper certification for that جس کے لیے آ یا تو وہ اپنے supplier سے لے سکتے ہیں یا third party logistics موجود ہیں جس سے آپ basically یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ساگیب مجھے یہ بتائیے گا کہ چاہے میں کوئی پاکستان میں کوئی جوتے بنا رہا ہے کرنگی کی factory میں وہ جوتے اٹھا کے بیچوں یا میں میکسکو سے کوئی product ship کرا ہوں یا چائنا سے کوئی product ship کرا ہوں چلیں کوئی unknown brand ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر مثال کے طور میں کسی known brand سے میں چیز لیتا ہوں اور میں آگے ship کرتا ہوں تو کیا کوئی copyright کا issue تو نہیں ہے کیونکہ جس کا brand ہے اس نے بنایا ہے ظاہر اس کی brand value ہے تو میں اس کو اٹھا کے بیچ رہا ہوں ایسا لوگ کر بھی رہے ہوں گے تو amazon کی طرف سے کوئی restrictions ہیں اس میں اور کیا اس میں problems کیا ہوں سکتی ہے جی this is such an important question actually جو کہ اکثر لوگ mistakes کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ branded product پکڑ لی ہیں اور وہ آپ نے سوچا ہے کہ میں وہ sale کرتا ہوں without any authorization we do not encourage ہم لوگ کیا encourage کرتے ہیں کہ build your own brand اپنا private label brand لگائیں پانی کی اگر bottle ہے اس کے اوپر اپنا logo لگا کر آپ نے customized logo لگا کر اور وہ آپ کے نام سے بکنی چاہیے اپنا brand بنا کر بیچنا that is a crazy success because وہ آپ کا asset بن رہا ہے اور اس asset کو آپ کبھی بھی sale کر سکتے ہیں ہماری بہت بڑی human resource ہے دنیا کی چھٹی بڑی population اور کافی حد تک unutilized بھی ہے ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے population میں خواتین کی بھی ہے تو ابھی پچھلے دنوں میں میں دیکھ رہا تھا ایک بچی ہے فیصلہ بات کی وہ slime بنا کے بیچ رہی ہے پھر ایک اور بچی تھی وہ beads جو ہار ہوتا ہے موتیوں کا وہ بنا کے بیچ رہی ہے تو ہماری خواتین ہو گئی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور talented ہیں پڑی لکھی بھی ہیں جو job کر رہی ہیں وہ بھی اور جو job نہیں بھی کر رہی وہ بھی وہ ایسی کیا چیزیں بنا سکتی ہیں اور اگر میں تھوڑا سا سٹی وائز بات کروں تو کیا potential آپ کو نظراتا ہے مثال کے طور پر کیا کراچی سے کوئی بہت سارے لوگ leather کی jacketیں بناتے ہیں اگر وہ بنا کے اپنی برینڈنگ کر کے بیچ دی جائے یا لاہور میں کوئی ہینڈ سٹیچ شوز بنائے جائیں اس طرح کی چیزیں کوئی اگزیمپل کوئی ایڈیاز دے سکتے ہیں اس ریسورس کو مطلب آپ نے کافی اچھی اگزیمپل دی کہ اس وقت جو جو جنگ جنریشن ہے وہ دیر آلویز لکنگ فور مور افا منٹرشپ کہ کس طرح سے ہم کیا سیل کریں پوٹینشل تو ہے باٹ کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہیں جیسے ابھی ہمارا ایک سٹوڈنٹ ہے انیس سال کا اور وہ سرگودہ سے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہ پورا سسٹم کو لنن کر لیا کہ پورا ایمازون پر سیلنگ کیسے ہوتی ہے پروڈکس کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں آئیڈیاز کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی پرموشنز کیسے کر سکتے ہیں پروڈک کی اور انہوں نے انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا آپ بھی اگر گھر میں بیٹھے ہیں کچھ فیملز ہیں یا جو بھی ینگ جنریشن ہیں اگر وہ سمجھ دیا ہے کہ میرے پاس کوئی نئی آئیڈیاز یا میرے پاس ابھی نئی کوئی انویسمنٹ تو وہ پورے سسٹم کو لنن کریں بکرز یہ سسٹم اتنا پاورفل ہے کہ اس وقت انویسٹرز جو ہیں وہ آپ کو مطلب ڈھونڈیں گے کہ اگر آپ کو یہ پورا سسٹم سمجھ آجائے اور اگر آپ دیکھیں کوئی آئیڈیاز کیا ہیں جیسے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں گے کہ کیا کچھ نہیں بنتا اس وقت ٹیکسٹائل کی جو سورسنگ ہے پاکستان سے ایمازون پہ وہ سیونٹی پرسنٹ ہے اگر سو پروڈکٹس ہیں ایمازون پہ ٹیکسٹائل بیسٹ کی تو وہ ستر پرسنٹ پاکستان سے جا رہی ہیں اور وہ پاکستان سے ہی بند رہی ہیں اور یہ انفرمیشن کہاں سے ویلیڈیٹڈ ہوئی ہے because of our work ایمازون approached us and we have been speaking ہم ایمازون سے بھی بات کر رہے تھے پچھلے کچھ مہینوں سے and ہمارے پاس اس وقت جو ڈیٹا ہے ان کے اوثرائزیشن کے بعد کہ ستر پرسنٹ سورسنگ پاکستان سے ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی اپورچنٹی ہے کہ سورسنگ means کہ دنیا پاکستان سے سورس کر کے ایمازون پہ اپنا مارجن ایڈ کر کے کر رہی ہے سو ہم لوگ کیوں نہ ڈریکٹ سل کریں ساکیب یہ تو آپ نے بتا دیا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے زیر ایک کیپٹل انسینسیو ہے یہ جو ہم سروسز کی نوملی آئی ٹی اور ٹکنالوجی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں اس میں تو لیبر ہے آپ کام کر رہے ہیں اس میں تو آپ کو مرچنڈائز خریدنی ہے یا پروڈیوز کرنی ہے بہت کیپٹل انسینسیو پیسے چاہیے آپ کو انویسمنٹ چاہیے تو آپ کے خیال میں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور کیا یہ اچھا ہوگا کہ آپ لوکلی جو ہمارے لوکلی کامرس پلیٹ فارم تھوڑی بہت ایکسپیرمنٹ اس پہ بھی کر لیں کچھ سیکھ لیں دھکے کھا لیں کہ کیسے بیجا جاتا ہے اور پھر بڑے پلیٹ فارم پہ جائیں یہ تفصیلی جواب دیجئے گا کہ کتنے پیسے چاہیے اس میں سب کچھ انکلوڈ کر لیں بجٹنگ ہوتی ہے اگر آپ نے یورپ میں کرنا ہے تو دیفرنٹ ہے یو ایس میں کرنا ہے تو بڑی مارکٹ ہے یو ای میں کرنا ہے تو دیفرنٹ مارکٹ ہے but as an average اگر ہم دیکھیں in order to جیسے اگر ہم اپنا average دیکھیں سٹوڈنٹس کا کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو آٹھ ہزار ڈالرز سپنڈ کرنے کے بعد ہی اس سٹیج پہ آگے کہ پروفٹ میکنگ ہے اور اسی کو reinvest کر رہے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے دس آزار ڈالرز لگائے کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کے پندرہ آزار ڈالرز کے بعد پروفٹ جنریشن ہوئی and then actually وہ سلف مینجد ہوئے اپنے بزنس میں تو اس میں it depends کہ ہر بندہ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور کس طرح سے وہ بزنس لوجک اور مائنڈ سٹ اپلائے کرتا ہے اور اس میں ہم منٹرشپ تو پروائیڈ کرتے ہیں but at the end کہ it's a business decision which individual needs to take in place اب question یہ ہے کہ اچھا جی میرے پاس اگر دس آزار ڈالرز نہیں ہیں اگر میرے پاس پندرہ آزار ڈالرز نہیں ہیں تو پھر میں کیا کروں گا کیا یہ بزنس میرے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک پراغرم لانچ کیا جس کو ہم کہتے ہیں enablers mentor support اگر ہمارے پاس سو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان سو سٹوڈنٹس میں سے چالیس لوگ کہتے ہیں جی میں دس آزار ڈالرز نہیں لگا سکتا میرے پاس اتنی افورڈی بیلٹی نہیں ہے لیکن میں نے پورا سسٹم سیکھ لیا ہے تو ہم میں کیا کروں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم چار سے پانچ لوگوں کی پارٹنرشپ کرواتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ چار لوگ ایک سیم مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو پانچ پانچ لاکھ بھی ملائیں تو بیس لاکھ بنتا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ mentor دیتے ہیں ہم mentorship پروائیڈ کرتے ہیں جو اس کو لیڈ کرتا ہے چار لوگوں کو اور وہ پانچ پانچ لاکھ ڈال کر شیئر کرتے ہیں profit تو بیس لاکھ میں اگر آپ نے ایک product ایمیزن پہ launch کی ہے as a group اور آپ کا profit بھی as a group ہوگا but the فائدہ اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک mentor پروائیڈ کیا گیا ہے جو آپ کو پورے سسٹم کو دے کر ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں لوکل مارکٹ سے سٹارٹ کروں of course why not پاکستانی مارکٹ بھی امرج کر رہی ہے but obviously there are some pros and cons everywhere then obviously sky is a limit تو آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر رہے ہیں جیسے جیسے آپ کو تھوڑا e-commerce کا آئیڈیا اور then you go to the bigger market but it doesn't mean you shouldn't learn the bigger market because وہ bigger market کے جو آپ systems کو لن کر کے لوکل مارکٹ میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں سادسہ آپ نے بات کی کہ کچھ لوگوں نے چھے سات ہزار ڈالر آٹھ ہزار لگا پروفٹ میں آگے کچھ نے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ فیلیر ریشو ہے آہ ایمیزون کے اوپر انٹرنیشنل یعنی دہر دس میں سے نو لوگ ناکام ہوتے ہیں پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ چالیس پرسنٹ ہے دس میں سے چار لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اب یہ نمبر کے پیچھے بیگراؤن سٹوری ہے مجھے نہیں پتا جن صاحب نے انٹریو پڑھا وہ اس بزنس میں ہیں انہوں نے یہ بات کی تو مجھے بتائیے گا کتنے لوگ ناکام ہو رہے ہیں اور وجہ کیا ہے ناکام ہونے کی اگر آپ کہتے ہیں ناکامی مینز کہ میں نے مجھے جنریٹ کیا اس کو ناکامی کہہ رہے ہیں I don't believe that is actually failure because وہ failure to other people later on تو اس کو can't comment but actually اگر ہم دیکھیں کہ لوگ fails کیوں ہوتے ہیں اس میں there are three four things which actually جو کہ ہمیں understand کرنا پڑے گا کہ ایک ہے سب سے بڑی چیز آپ کی product selection آپ نے ایسی product select نہیں کر لی لی کہ کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں ہے اس product جوروں کا اور اس میں آپ نے ساتھ کیا لگا لیا completely different چیز اس میں ساتھ آپ نے کوئی کچھ ایسی چیز رکھ لیا جس کا کوئی تعلق نہیں بند رہا اس ہے تو ایسی چیز ہم نے بیچ نہیں ہے جس کو دنیا پسند کرتی ہے اور اس کو سرچ کر رہی ہے امازون نہیں ہوگی دوسرا ایک بہت بڑا ایشو ہے اس میں پیشنس لیول بہت چاہیے لگ ہمارا پاکستانی جو لوگ ہیں وہ کوئی رچ ہونا چاہتے ہیں کہ آج اگر میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو میں چاہتا ہوں کہ تین مہینے بعد میں پروفٹ میں ہوں اور وہ گیو اپ کر جاتے ہیں اس میں کنسسٹنسی اور پیشنس لیول بہت زیادہ چاہیے کہ جتنا پیشنس لیول ہوگا اس طرح ہی آپ کو جب میں نے سٹارٹ کیا آج سے دس سال پہلے اس وقت میں ایک سال فیل تھا پورا اگر میں چاہتا تو میں گیو اپ کر سکتا تھا یہ نے گرد گرد سکس سٹوری کچھ دیکھی تھی اور اس کو اپلائے کرنا اپنے مائنڈ کو that is very important so اس میں I think that's how we take it کہ failure is the key to success but جو reasons and these are the key reasons I think of آپ نے ایک سپورٹز بڑھانے کی بات کی آپ نے اپنے جنریٹ کرنے کی بات کی حکومت کی بھی تو یہی گولز ہیں تو کیا حکومت میں سے کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی آپ کو اسپیشلی اگر ہم بات کریں تانی عجرس صاحبہ کی جو جو کہ ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کی ہیڈ بھی ہیں گوگل کا بیگراؤن ان کا یوٹیوب میں بھی رہی ہیں and she جب ہم لوگ پاکستان آئے اور ہم نے انیبلنگ سیریز وغیرہ لانچ کی اور لوگ کو بتانا شروع کیا اس بارے میں تو ایمیزون اس چیز کو دیکھا اس نے کیا ہو رہا ہے کہ مارکٹ اس وقت اتنی زیادہ پاکستان کی کیسے بوم شروع ہوگی اور ایمیزون کانٹیکٹی اس ہم نے کئی دفعہ فون پہ بات کی اور ان کے میسیجز جو تھے وہ ہم لے کر اسد عمر سے ملے اسلام آباد میں ان کو سارے میسیجز ایمیل کنورسیشن پوری دکھائی بٹ انفورشنیٹلی دیو تو چینجز رول جس پوٹ بک پھر اس کے بات دیر مور میٹنگ اس ویل فواد چودری جو ہماری ٹیم جا کے ان کو ملی ان کو بھی explain کیا so we have explained all of those کی چیزیں اس وقت کے جو اس وقت لیک کر ہی ہیں amazon پاکستان آنتے ہوئے what we need is from government level to write a letter to amazon or to understand and get formal conversation with them instead we as a private company created all of this conversation which may not be the right approach but we are doing what we can because we can't so we can't so which is world is utilized and available we can't wait for it because of these logistics so we have to go with those options so that we can least have its economy now if we talk about potential then what is need to because customer support on can compromise to Pakistan is our resource to understand that definitely yes and as you mentioned that we are seeing and seeing something definitely this is but actually it happens all across the world but Pakistan is more in so we have more and more quality and focus on quick rich scheme and run and patience level کو ہمیں تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ it takes time to build an empire because Rome was not built in one day. جب جیے بتائیں کہ جتنا بھی process آپ نے بتایا اس میں ابھی کہیں کوئی ایسا کوئی gap تو نہیں ہے جہاں پہ کوئی legal issue ہو جائے کسی کے لیے کہ یہ تو unacceptable ہے یا بائی پاس کرنا ہے formal channels کو مطلب smuggling میں آ جائے یا کسی بھی طرح کوئی issue ہو جائے آپ کے لیے ایسا تو کچھ نہیں ہے اس کی against protection ہے جی I mean it's completely legal ways to export from Pakistan so آپ اپنے جو بھی product select کیا اس کو پاکستان سے export کر رہے ہیں ایک اور بھی چیز ہم جب بھی اپنی trainings یا seminars یا جو بھی start کرتے ہیں ہماری جو first page ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ whatever we are telling you is legal and authorized. تو there are ways جو کہ work arounds ہوتے ہیں آگے پیچھے کر کے لوگ کر لیتے ہیں چیزیں which we do not encourage and or we're not maybe the right platform for that. میں نہیں afford کر سکتا آپ کو ٹھیک ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا دماغ ہے میرے پاس آہ تو میں اس پروگرام کو دیکھ کر جو چیزیں آپ نے بتائیں یا کوئی یوٹیوب پہ ایسے ٹوٹوریلز پڑے ہوئے ہیں کوئی ایسی ویڈیوز بنی ہیں اس کے اوپر یا آپ جیسے لوگوں کے انٹریوز جو ہیں ان کو سنکے سمجھ کے کیا اتنا میں کہہ لیں کہ انفرمیشن حاصل کر سکتا ہوں گا میں اس کو سٹارٹ کر لوں اس وقت ہم نے ایک کمیوٹی ڈیویلپ کیا ہے جس کا نام ہے ایمیزون سیلرز ان پاکستان اس میں پین تیس ہزار لوگ ہیں اس وقت پورے پاکستان سے اس کمیوٹی کو آپ جوائن کریں یو ویل ہاو فری نالج جس میں بہت ساری ٹوٹوریلز ویڈیوز ڈسکشنز آلریڈی موجود ہیں ایمیزون سیلرز ان پاکستان کے نام سے سو آپ اس کو دیکھیں کیا یہ چیز میرے لئے ہے کیا میں کر سکتا ہوں یہ چیز انڈسٹینڈیٹ بیفور یو پی اینیون تینکیو سو مچ ساکب صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمارے فالورز کو انفارم کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ہم اس بڑی مارکٹ کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ نے خود بھی کہا سیونٹی پرسن سورسن پاکستان سے اور یہ ٹیکسٹائل کی اور اس میں بہت بہت سے لوگ یہاں سے لے کے بیچ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اور بھی بہت ساری پرسنٹی ہم بہت شکری عدد کرتے ہیں آپ کا اور آپ سے آگے بھی رابطہ رہے گا تینکیو سو مچ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے قویسچنز فیڈبیک اور تاثرات ہمیں ضرور بھیجئے گا کومنٹس کی صورت میں ای میل کی صورت میں لائک کی صورت میں اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کو یہ آئیڈیا سمجھ میں آجائے تو اس سے فائدہ اٹھا سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی